دوستو اس وقت پوری دنیا میں صرف یہی خبریں چل رہی کہ مراکش میں ایک کے بعد ایک شدید ترین زلزلے نے پورے مراکش کو ہلا کر رکھ دیا ہے دوسری جانے پہ سجیب خبر نے بھی پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور ریسرچز کو حیران کر دیا کہ کچھ دن پہلے ہالینڈ کے ریسرچرز نے جس کا نام فرینک ہوگر بیٹس ہے جو سولر سسٹم کے پلینٹ کے جیومیٹر کا اثر زمین پر کیسے ہوتا ہے اس کے مطالق ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی حالی میں کی جانے والی پیشنگوئی جو مراکش میں ہونے والا زلزلے کا مطالق تھی سچ ثابت ہوئی فرینک نے کچھ دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ زلزلے کا اثر کس کس جگہ پر ہوگا اور کتنی شدت کے ساتھ ہوگا اور یہ بات بلکل سچ ثابت ہوئی فرینک نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ مراکش میں کچھ ہی دن و بعد ایک خطرناک اور شدید قسم کا زلزلہ آئے گا اور بلکل ہوا بھی اسی طرح دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ پچھلے دو سالوں میں صرف اسلامی کانٹریز میں ہی کیوں زلزلے اور مختلف آفتیں آ رہی ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہودی حضرات ہم مسلمانوں پر ہارپ ٹیکنولوجی کا استعمال کر رہے ہیں ناظرین اس بارے میں کچھ سائنٹس اور ریسرچرز نے سوال بھی اٹھائے کہ سائنس کا مطابق ہم لوگ خدرتی آفات خاص طور پر زلزلوں کی صرف تیس سیکنڈ پہلے بھی جدید انسٹرومنٹ کی ہوتے ہوئے یعنی پریڈکشن نہیں کر سکتے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ دن پہلے اتنے بڑے زلزلے کی پیشگوئی بلکل سچ اور صحیح ثابت کیسے ہو سکتی ہے اگر ہم سولر سسٹم کے جیومیٹری یعنی پلینٹ اور سورج کے ترتیب کو دیکھیں تو بلکل اسی طرح کی جیومیٹری سال 115 اور 526 میں دنیا بھر کے اندر دیکھی گئی تھی اور اسی بنیاد پر کہہ سکتاؤں کہ سینٹرل ایشیا ریجن کے اندر دو طرح کے ارتکویک ایک لینڈ کے اندر پوری پٹی کو ہٹ کریں گے جیسے آج سے پہلے کرتے رہے کیونکہ سولر سسٹم کے جیومیٹری بلکل ویسے بنا رہی ہے جو سال 115 اور 526 کے اندر دیکھی گئی تھی اور اب سپٹیمبر 5 سے 7 کے درمیان دیکھی جائی ہی سولر سسٹم کی خاص پوزیشن زمین پر سمندری لہرہ اور بڑے بڑے زلزلوں کی وجہ بنتی ہے لہٰذا ان زلزلوں کی شدہ سمندر سے ہوتے ہوئے مراکش ملک اور اس کے ساتھ جڑے مختلف ممالک پر نظر انداز ہوگی فرینگ نے ترکی کی طرح مراکش میں بھی زلزلے کے حوالے سے پیشنگوئی کر دی تھی دوستو اس زلزلے کو 20 سال میں زمین کا پانچھوہ سب سے خطرناک اور بڑا زلزلہ قرار دیا تھا فرینگ نے کہا تکے اطارت اور سغرہ دوست یاروں کی قربت مشتری اور گرینس کے درمیان دو کمری ملاب کے ساتھ مل رہے ہیں جس کے نتیجے میں پانچ سے ساتھ سپٹیمبر تک خطرناک زلزلے کی توقع ہے اس سے قبل فرینگ نے چھے فروری کو ترک سرزمین پر آنے والی تباکن زلزلے کے بارے میں بھی پیشنگوئی کی تھی جس میں ہزاروں افراد کی موت ہوئی تھی مگر مراکش کے زلزلے میں بھی اموات کی تعداد ہزاروں میں ہے دوستو مراکش میں ہونے والے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً پچیسوں تک جا پہنچی اور سیکڑوں کی تعداد میں زخمی بھی ہے جبکہ دو ہزار کے قریب لوگوں کی حالت تشویشناک ہے زلزلے کے نتیجے میں کئی امارت زمین بوس ہو گئی عبادت گاہیں گر اور تاریخی امارت ریزہ ریزہ ہو گی مراکش میں اس صدی کے بدترین زلزلے نے تباہی مچا دی دوسرے روز بھی آفٹر شوکس کا سلزلہ جاری ہے لوگ آفٹر شوکس کے خوف سے رات سرکوں پر گزارنے پر مجبور ہے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کا کام اب بھی جاری ہے لوگ اب بھی ملبے تلے دبے اپنے پیاروں کی تلاش میں مصروف ہے دوستو مراکش سے دل دہلا دینے والے مناظر اب بھی سامنے آ رہے ہیں مراکش کی حکومت کا جانی نقصان کے زیاں پر تین روزہ ملک بر میں سوک منانے کا اعلان اس زلزلے سے مراکش میں کئی دہار صفحہ استی سے ہی مٹ گئے لاشیں نکالنے کا عمل اب بھی جاری ہے 6.8 شدت کا زلزلہ پہاڑی علاقے اٹلس میں آیا جس کا مرکز مراکش کے جنوب مغرب میں 75 کلومیٹر دھور تھا زلزلے کی زیر زمین گرائی 18.5 کلومیٹر تھی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ مراکش میں زلزلے کو 1960 کے بعد سے اب تک کا سب سے خطرناک اور زیادہ ہلاکت خیز زلزلہ کہا گیا ہے پاکستان سمیت انڈیا سعودی عرب اور ترکی کا مراکش کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اور پاکستان نے مدد کی پیشکش بھی کر دی ہے پاکستان کے نگرہ وزیراعظم کا مراکش میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس مشکل کہ اس گڑی میں مراکش کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے 24 فروری 2004 کو رباس سے 400 کلومیٹر شمالی مشرق میں 6.4 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا اس وقت آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 650 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے اور 2000 افراد تک زخمی بھی ہوئے تھے مگر اس زلزلے نے کافی حد تک تباہی مچا دی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتو ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا آج بے روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو برواق ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ